سو فیسی دی درستہ ہے یہ سارا جو وہاں پہ لوگ عذاب میں ہیں ہمارے بھائی ہمارے وہاں پہ جو عزیز وہاں پہ رہتے ہیں وہ ان علاقوں کے اندر وہ ان کا اپنے نقردہ گناہوں کی سزا بہت رہے ہیں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا ریاست کی پالیسی تھی اسلام آباد میں یہ ڈسین ہوئے جنرل زیا کے وقت بھی فرد وحد کا ڈسین تھا اس کے بعد جنرل مشرف کا بھی فرد وحد کا ڈسین تھا ہمارے فوجی شہید ہوئے ہزاروں سویلین جو ہے شہید ہوئے پولیس والے شہید ہوئے ایف سی والے شہید ہوئے رینجر شہید ہوئے یہ صحیح مانگ رہے ہیں صاحب جو ہے اب جو ہے جو لیٹس جو ٹریجڈی جو یہ ہوئی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو یہاں پہ لاغے بسایا گیا ہے وہ اپنے بچوں کے سمیت اپنی فیملیز کے سمیت جو ہے پاکستان میں آکے بس گئے ہیں انہوں نے ان کو کچھ اور نہیں آتا سوائے دہشتگردی کے انہوں نے آنکھیں دہشتگردی میں کھولی ہیں اور افغانستان میں بھی جو لڑتے رہے ہیں آج وہ پاکستان میں آگئے ہیں اور جب سے وہ یہاں پہ آئے ہیں دہشتگردی جو ہے بڑھ گئی ہے جو ذمہ دار افراد جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ لانا ہے ان کو یہاں پہ بسانا ہے ان کو جو ہے سویلین پاپولیشن امن والی جو پاپولیشن تھی جہاں آبادیوں میں امن تھا ان میں آکے لاکے بسایا گیا ان کو اور آج جو ہے امن جو ہے وہ دھرم بھرم ہو گیا ہے امن تباہ ہو گیا ہے اور واپس جو ہے دہشتگردی آگئی ہے کیونکہ ان لوگوں کو واپس لائے گیا یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کی یہاں پہ لاکے بسانا ہے یہ کس قسم کی گوڈویل تھی یہ گوڈویل نہیں تھی یہ پاکستان کی اور خصوصاً ہمارے ان علاقوں کی تباہی کا جو ہے نسخہ تھا اور آج یہ ان لوگوں کو سیاسی پشت بنائی بھی جو ہے اب ان کو حاصل ہے ان میں سے لوگ جو ہے جا کے زمان پاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف کچھے میں نہیں ہیں یہ زمان پاک میں بھی لوگ جو ہے وہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ امران کی بھی امران خان کی بھی پشت بنائی کر رہے ہیں تو یہ جو انٹینگلمنٹ ہے ہماری جو اس وقت پولیٹیکل سیچویشن کے اندر جو ہے اس میں جو جو ایلیمنٹ جو ہے انٹروڈیوز ہوا ہے یہ بڑا خوفناک ہے یہ ہم سب نے جہاں پہ پولیٹیکل ورکر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں علی وزیر نے قید بھوکتی ہے باقی لوگوں نے پرائن ویسٹر نے قید بھوکتی ہے یہ جو ڈرامے ہیں شیلڈیں لگا کے جو ہے ایک شخص آ رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے جان کا خطرہ ہے اگر تمہیں جان کا اتنا خوف ہے تو نہ اتنے پنگل ہو جتنے جو جو لے رہے ہو رام سے گھر میں بیٹھو جا کے جب اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں تو یہ یہ ان کاموں میں تو پھر جان کا خطرہ ہوتا ہے پھر فیس کرنا پڑتا ہے تو جنابی اللہ میرا خیال ہے کل کل کی کل تک یہ بات جو ہے ادھار کر لیتے ہیں چوبیس گھنٹے کا یہ کھل کے بات کریں محسن داور صاحب بھی میرے بھائی کریں وہ بھی یہ سارے جو ہے کل بات کریں اور یہاں پہ لیڈرشپ ہوگی آہ ملڈری کی وہ اس کا جواب بھی دیں گے وہ وہ بلکل اس بات کا جو ہے کاغنزنس ہے ان کو اس بات کا کہ یہ لوگ جو وہاں سے آئے ہیں بلکہ ابھی بھی اس طرف سے بھی آ رہے ہیں لوگ وہاں سے ابھی بھی آ رہے ہیں لوگ وہاں سے جو آ کے یہاں پہ یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کا میرا خیال ہے کل کا ایک پراپر فورم ہوگا اسے بات انشاءاللہ تعالی جی جمال الدین موسیقی